یہ وہ محاذ ہے آپ کا جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں یاد کرتے ہیں مدارس میں اس کی تعلیم دیتے ہیں تو پھر اس کے مقاسد کو سمجھنا اس کی تہہ تک پہنچنا اس لیے آج جو دنیا میں ایک تصور قائم کیا گیا ہے مدرسہ ہے تعلیم علم ہے ملہ ہے اور کیا کیا انداز کے ساتھ اسے کیا پتا کہ قرآن کے علوم کیا ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے تخیلات سے قرآن کا فہم سمجھ میں آتا ہے قرآن صرف متعلی سے سمجھ میں نہیں آئے گا حدیث صرف متعلی سے سمجھ میں نہیں آئے گا ورنہ بہک جاؤ گے اور جتنے بہکے ہوئے ہماری تاریخ میں نام آتے ہیں ان سب نے یہی اختیار کیا کہ اپنے عقل پہ زیادہ اعتماد کیا جبکہ قرآن ہوئے حدیث یہ سند رکھتا ہے سند جو علماء کی طرف سے اساتذہ کی طرف سے ہمیں جو سمجھایا گیا جو تشریحات کی گئی جو تفسیر کی گئی وہ بھی سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے لہٰذا ہم علوم کا تحفظ کر رہے ہیں ان مدارس میں ان علوم کا تحفظ ہو رہا ہے اور پھر علوم کا تحفظ اگر اللہ نے آپ کو نصیب کر دیا ہے پھر اس کو ملک کا نظام بنانے کی جدجہد میں شریک ہونا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے صرف دین کو مکمل کرنے کی بات نہیں کی الیوم اکملت لکم دینکم یہاں پر بات تمام نہیں کی وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ اور ہمارے اکابر نے اتمام نعمت کے معنی اس کے اقتدار کی کیا اس کے حاکمیت سے کیا اپنی سند کو سمجھیں ہم نے تو دار علوم دیوبند کو یا دیوبندیت کو کمانے کیلئے ایک دکان بنا دیا اس کے اس کے ایک فرقہ بنا دیا یہ سند ہے ہمارے اور انہوں نے جو دین کی تعبیر کی دین کی وہ تعبیر تو عالمگیر ہے آفاقی ہے ہمگیر ہے کیسے ہم نے اس کو ایک چھوٹے سے مسلک کے اندر بنگ کر دیا کس طرح ہم نے دو چار متنازعہ مسائل تک اپنے اس بہت بڑی امانت کو محدود کر دیا ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں حضر شیخ الہند رحمہ اللہ نے انیس سو انیس میں جب جمعیت علماء قائم کی تو پورے ملک کے تمام مقاتب فکر کے علماء اکرام کو اکٹھا کر کے اس جماعت کی بنیاد رکھی تھی یہ اور بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس وحدت کو برقرار نہ رکھ سکے لیکن جن کے ہاتھوں میں یہ امانت ہے وہ اس بات کو پوری طرح سمجھتے ہیں اور اس کا ادراک رکھتے ہیں کہ اپنے اکابر سے دو چیزیں ہمیں ملی ہیں اور یہ دونوں امانت ہیں ان کی ایک ان کا نظریہ اور عقیدہ اور ایک دوسرا اس عقیدے اور نظریہ کیلئے کام کرنے کا منحج اور رویہ موسیقی